ربیو الول اور ربیو الثانی کا ہے مہنامہ اللہ حسن چودہ سے بیالیس ہجری مطابق نومبر دوزار بیس صفحہ پینتیس اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وقینا عذاب النار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی بخاری شریف مسلم شریف ابو دعوت شریف نسائی شریف ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دروش شریف پڑھنا چاہیے واجب ہے ہمارے حضرت والا کا بیان سنیں شیخ الرب علاجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رہنطلالے جن کا غلام جن یہ قدموں کی خاک جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا ان کا بیان سننیں حضرت کی کتاب پڑھنیں ایک بیان میں اگر بیس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بیس مرتبہ دروش شریف پڑھا ہے کہیں آپ بھی فرما ہے حضرت نے کہا ہے آپ کا جملہ بھی کہا ہے لیکن زیادہ تر دروش شریف تو زور زور سے نہیں اپنے دل میں پڑھتے ہیں جب بھی موقع ہے ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان بیمار کے حیارت کے لئے تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ چوزے کی طرح دبلہ پتلا ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے انہوں نے عرص یہاں میری یہ دعا تھی کہ خدایا غوث سننا بھائیو خدایا جو عذاب تو مجھے آخرت میں کرنا چاہتا ہے وہی دنیا میں ہی کرڑا گئے منع ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ تاجب میں فرمایا سبحان اللہ تو اس کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ برداشت کر سکتا ہے تو نے یہ دعا ربنا آتنا آخرت تک کیوں نہیں پڑی خوشکبری ملی بھائی یہ دعا کیوں نہیں پڑی اور دوسری خوشکبری جو سنا چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے راوی نے کہا پھر بیمار نے یہی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے سہد دے دی مسلم شریف عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں نبی کریم ذرا آسانہ ذرا تیسری خوشکبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اور پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ راوی ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکنے یمانی پر ستر فرشتے مقرر ہیں جو یہ دعا پڑھتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں ٹھیک ہے جو جو رکنے یمانی کی دعا ہے وہ ہم یہاں نہ پڑھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے عرفات کے میدان میں کتنا مانگنا چاہیے خوب مانگنا چاہیے لیکن وہاں کی مسنون دعا کیا ہے مسنون دعا کیا ہے بھی سبحان اللہ والحمدللہ نہیں ایک 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 لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وهو علا کل شئی قدیر کیا مانگا اس میں جی موٹر بنگلا کو ٹھیک کچھ مانگا اور سو فیصد یہ دعا قبول اس لیے ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو سو فیصد قبول ہے نا اور کوئی معبود تو نہیں ہوگا وحدہو لا شریک لہو اللہ آپ ایک ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں یہ بھی قبول ہے اللہ ایک ہے کون شریک ہوگا بھئی لہو الملک ولہو الحمد تمام ملک کائنات کا ذرہ ذرہ اور تعریف آپ کی ہے وہو علا کل شئی قدیر اللہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں جہاں تو کچھ نہیں مانگا کیارے شیخ نے فرمایا کہ سناؤل کریم دعاون کریم کی تعریف خود دعا ہے آدمی کے کریم کے پاس جائے کہ آپ قضا اتارتے ہیں آپ یہ ہے آپ یہ ہے اب آپ کا کیا مسئلہ ہے بتائیے اس میں کچھ نہیں مانگا گیا کہ شادی کرا دے اللہ بچیوں کا رشتہ اتا فرما دے کرز اتار دے سب مانگنا ہے دعا یہ نہیں کہ کسی دعا کو منع ہے یہاں حضرت والا یہ سکھا رہے ہیں کہ مسنون دعا یہ اور مانگا کچھ نہیں فرمایا ہے سب کچھ مانگ لیا اب وہو علا کلی شئی قدیر میں سب کچھ آگیا اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اور پھر آخر میں کیا تعریف ہو رہی ہے آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں تو اللہ میرا کرزہ اتارنے میں بھی تو گدرت رکھتے ہیں اللہ مجھے اللہ والا بنانے بھی گدرت رکھتے ہیں تو پیارے شیخ نے فرمایا یہ دعا ہم یہاں کیوں نہیں مانگتے ہیں جیسے شب قدر کی دعا ہے اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فرمائے یہ میں اس کی تشریح نہیں بیان کر رہا ہوں لطائف بیان اس کا کر رہا ہوں اس دعا کے اللہم انکا عفون اللہ بہت معاف فرمانے والے ہیں تحب العفو معاف کرنا آپ کو محبوب ہے ایک روایت میں کریم ہے کریم ان آپ کریم ہیں اور جب کریم آئے نا یا ایوہ الانسان ما غرق بی ربک الکریم اے انسان تجھے کس بات نے ایسے کریم رقص غفلت میں رکھا ہوا ہے کریم کا مطلب جو بغیر مانگے دے بغیر استحقاق کے دے جس کے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو جو ہماری تمناوں سے بڑھ کر عطا فرمائے ایک شخص غریب کسی کریم کے پاس گیا کہ سنایا کہ شہد میں شفا ہے آپ کریم ہیں مجھے شہد دے دیں گے بوتل میں چھوٹی بوتل تھی پیارے شیخ فرماتے اس نے اشارہ کیا مشک کو ہمارے نوجوان نہیں سمجھیں گے بیس لیٹر مشک کے سامنے آدھا ہے بیس لیٹر کا کین لگر دے دیا شہد کا غریب رونے لگا کہ میں نے تو آپ سے بوتل مانگی تھی کہا آپ نے مانگا اپنے مزاج سے میں نے دیا اپنے مزاج سے تو اللہ تعالیٰ کریم ہے وہ کس مزاج سے نہ دیں گے جب ہم یہ کریم پڑھیں تو دعا آجائے ذہن میں کہ اللہ بغیر استحتاق نہیں دیتے ہیں بغیر مانگے دیتے ہیں اللہ کے خزانے ختم ہونے کا خوف نہیں اور اللہ ہمارے تمناہوں سے بڑھ کر دے دیں دعا میں مزا آجائے گا حافظ ڈاکٹر شبکت چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ مفتی سہیوان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جتنی دعائیں ہیں نا یہ پڑھنی نہیں ہے مانگنی ہے پچاس سال دارالوم قرنگی میں پڑھایا میرے محسن اول مفتی سہیوان میں محسن بہمت اللہ علیہ ہمارا گھر سامنے تھا جمعہ کو حضرت تشریف لاتے تھے دارالوم قرنگی سے بار 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 اللہ والوں کی صحبت وہ خود تھوڑی بتائیں گے میں اللہ والوں پھر کبھی واقعہ الگ سناؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ نے اتنے دھکیے کھائے اللہ نے قبر سے بھی کس طرح بچایا مالک نے اپنی رحمت سے پھر اللہ نے شیخ العرب والاجب عارف باللہ عزت مولانا شاکیم عمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے جوڑا حالانکہ کتنے اور لوگ اللہ والے تھے اور ہیں بھی دل میں آتا ہے اللہ آپ نے جوڑا بھی تو کس سے جوڑا جوڑا بھی تو کس سے جوڑا کیسے اللہ شکر ادا کر سکتے ہیں بہرحال دعا مانگنی ہے ہم نے اللہم انکا عفون کریم تحب العفو اللہ معاف کرنا آپ کا محبوب عمل ہے فافرانی اب سنیں حضرت کی تشریف یا اللہ اگر حیرن کا شکاری ہے اور حیرن سامنے آ جائے کتنا خوش ہوگا مچھلی کا شکاری ہے مچھلی جال میں پھس جائے کتنا خوش ہوگا اے اللہ ہم نے آرس اللہ تعالیٰ کے ذریعے سنا ہے کہ معاف کرنا آپ محبوب ہیں آپ کا مشغلہ محبوب مشغلہ ہے معاف کرنا تو اللہ آپ کے محبوب مشغلے کے لئے کوئی چاہیے نا تو ہم گناہوں کی گھٹلیاں لے کر آئے ہیں اس کو فائر کر کے ختم کر دیجئے اللہ ہم انکا عفون کریم تحب العفو فافرانی فافرانی جب ساتھ سب کے لئے دعا ہوگی جب تو یہ دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار اب سنیے اور ایک بات کہتا جاؤں گا کہ جب وہ انعامات میں پڑھوں گا نا تفسیر حول مانی کے تو کل یا پرسن جب میں نے پڑھا تھا تو میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ بھئی حضر نمبر ماشاءاللہ تو سبحان اللہ ہونا چاہیے نا بھئی تو پتا تو چلے کہ مزار ہے خزائن القرآن صفحہ نمبر ایک سو چار ایک سو سات شیخ الرب العجم کا ہے جو حضرت کے بیانات میں سے جو حضرت نے قرآن پاک کے خزائن فرمائے تھے سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو ایک بھائیو دوستو ذرا بہربانی کر کے خوش بھی ہوتے جانا اور دعائیں بھی دیتے جانا اپنے بزرگوں کو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابًا نَّار اور بازے آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے اللہ معلوسی رحمت لال مفتی بغداد تفسیر علمانی میں اس تفسیر میں فرماتے ہیں تفسیر میں لکھا ہے کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں حسنہ ہیں ایک ایک حسنہ پر ماشاء لگیں گے جن کو اللہ نے مانگنا سکھایا ہے کہ تم ہم سے یہ مانگو یا اللہ ہم کو دنیا میں حسنہ دے آخرت کی بھی بھلائی اور حسنہ دے تو دنیا کی حسنہ میں یہ چیزیں حسنہات میں شامل ہیں نمبر ایک الافیت والکفافو آفیت اور غیر محتاجی ماشاء اللہ انام نمبر ایک اس دعا پر دوسرا تو زیادہ جوش میں کواریں کہیں گے آمین ماشاء اللہ کہیں گے دوسری نحمت جو ہے ربنا آتینا فرد دنیا حسنہ کی کواریں لوگ جو ہے وہ زور سے ماشاء اللہ کہیں گے اور وہ شادی شدہ جن کی بیویاں تھکائی پٹائی این گھٹائی کرتی ہیں وہ کہیں گے یا اللہ سبحان اللہ اور کروڑوں آمین بھی کہیں گے سنیے آپ ایک ہو گئی آفیت اور غیر محتاجی نمبر دو المرت السالحہ نیک بیوی دیکھا کیسے آواز مجید جناب نمبر تین اس پر بھی سب ماشاء اللہ کہیں گے سبحان اللہ الاولاد الابرار نیک اولاد اگر بیوی گڑھ بڑھ والی ہے ٹھیک ہو جائے گی اور اگر اولاد گڑھ بڑھ والا ہو جائے گا دعا کی برکت سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ماشاء اللہ فرما بردار ہو جائے گا پھر ہم امام المتقین ہوں گے امام الفاسقین نہیں ہوں گے ہے جی وہ دعا اس کے دیر لگ جائے گی اس دعا میں نا وہ موجود ہے اس وقت یہیں پر دعا ربنا لا تزو قلوبنا نہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت عائنی وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ فاسقوں کا امام بن کر آنے میں مزا نہیں ہے اب میں آپ کے پیاروں کا امام بن کر آوں امام المتقین امام العاشقین ہو کر آوں ہے جی تو اولاد نیک ہو جائے گی کسی نے کہا میری بیوی جو ہے وہ بہت کٹ کٹ کرنے والی ہے اب کیا ہوگا فرما ہے دعا مانگ نیک ہو جائے گی کوئی خاتن پوچھتی ہے کہ امادہ تو ادھر ذکر ہی نہیں ہے ارے بھائی اس دعا کی برکت سے شوہر نیک ہو جائے گا ہے جی ماشاءاللہ فوجہ مولی حرکتیں ہیں اللہ کی محبت میں بدل جائیں گی نمبر چار ایسا کہیں گے ماشاءاللہ المال الصالح حلال روزی حلال مال ماشاءاللہ العلم والعبادہ دین کا علم حاصل ہونا اور اس پر عمل یعنی کہ توفیق عبادت ماشاءاللہ تھکنا نہیں اللہ کی انامات ایسے ہیں کہ آپ نہیں تھک جائے گا سیدھی سی بات ہے نا کوئی انامات کو گن بھی نہیں سکتا اور تھک جائیں گے لیکن یہ انامات دس ہیں ایسے تھکنا نہیں العلم والعبادہ دین کا علم حاصل ہونا اور اس پر عمل یعنی توفیق عبادت نمبر چھے نمبر دعا سلور آگے نہیں آتا نمبر چھے ہے جی نمبر چھے تکا بھو ستت تکا بھو اٹھت تکا بھو نو تکا بھو دعا ہے جی نمبر شے سناؤ الخلق مخلوق میں تاریف اور نیک نامی اللہ کی ستاریت کی چادر آ جائے گی اللہ ہم چھپا دیں گے السحط والکفایت سہت اور کفایت ماشاءاللہ نمبر آٹھ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ماشاءاللہ نمبر نو والفہم فی کتاب اللہ کتاب اللہ کی فہم نمبر دس صحبت سالحین جناب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس رب نے مجھے اتنے نیک لوگوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اگر میں یہ سوچ کر آؤں کہ میری صحبت میں یہ لیکھ بیٹھیں گے میں گناہ گار ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب سنتوں کے بعد دعا پڑھتا ہوں معافی مانگتا ہوں اس میں آزم پڑھتا ہوں ساتھ میں یہ کہتا ہوں اللہ آپ کا احسان ہے کہ اتنے لوگوں کے آئے ہیں ان کی صحبت میں میں ہوں ان کے قدموں کو میں اپنی نجات کا باعث سمجھتا ہوں جو نفس صحبت سے بھاگتا ہے اس حسانہ سے محروم ہے آخرت کا حسانہ ایک سپر بھاری اماعیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نے عرص کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا حسانہ کیا ہے جو آپ دعا مانگتے ہیں اللہم حاسب نہیں حساب یسیرہ آسان حساب کیا ہے اماعیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ قائنات آپ صلی اللہ تعالیٰ فرمائے اے آئیشہ اللہ تعالیٰ عمال نامہ دیکھیں اور کچھ نہیں فرمائے فرمائے جنت چلے جاؤ آخرت کا حسانہ ہے یہ رول مانی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 91 اور حضرت کا واضح ہے نورِ ہداید اس کی علامات حصہ نمبر دو صفحہ نمبر دس اب آجا یہ تھوڑا تفصیل اس کی تھوڑا سا زیادہ نہیں اب حسانہ کی سات تفسیر رول مانی سے پیش کرتا ہوں اس کے اندر جو تفصیل تھوڑی آئی ہے یہ دس حسانہ نمبر ایک المرت الصالحہ نیک بیوی نمبر دو الاولاد الابرار نیک بچے تھوڑا تفسیر آ رہی ہے نیک اولاد وہ ہے جو ربا کا بھی لائک ہو ابا کا بھی لائک ہو یہ نہیں کہ ابا کیوں ٹانگ دباتا ہے لیکن نہ نماز پڑتا ہے نہ روضہ رکھتا ہے یہ نالائک ہے لائک وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہو نمبر تین العلم والعبادہ دین کا علم اور اس پر عمل یعنی کہ توفیق عبادت بھی اسنہ ہے غیر عالم اس سے محروم ہے علم دین سیکھو چاہے اردو کتاب مثلاً بیشتی دیور سے سیکھو یا علماء سے پوچھ پوچھ کر حاصل کرو یہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہر عورت مرد ہو یا عورت جس سے حلال حرام کا پتا چل جائے جائز ناجائز کا پتا چل جائے وہ بیشتی زیور سے پڑھ کر پھر علماء سے پوچھیں گے فرض ہے یہ مفتی نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی کسان کا کام کرنا چاہتا ہے باق خریدنا چاہتا ہے تو اس کو مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں گے اس کے کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تجارت کے مسائل فرض ہو جائیں گے حج پر جانا ہے حج کے مسائل فرض ہو جائیں گے روزہ فرض ہے اس کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں جس تحت رہا چاہیں گزارے زندگی اور یا عالم بن جائے آٹھ سال کا ہے مفتی بن جائیں کئی ایک سال کئی دو سال کئی تین سال تو پھر اتنا اللہ کی محبت حاصل کرنا فرض ہے اور مسلمان مرد اور عورت پر کونو مار صادقین اتقو اللہ کہ اس سے حلال کو ہم لے لیں حرام کو چھوڑ دیں جائز لے لیں ناجائز کو چھوڑ دیں اتنی حمد ہمیں مل جائے نمبر چار وَالْفَحْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ یعنی الفِقْهُ فِي الدِّين دین کی سمجھ بعض میں علم دین تو ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہتھیار تو بہت امدہ منگبایا مگر چلانا نہیں آتا اس کے بعد اللہ کی محبت نہ سیکھی تقوی حاصل نہ کیا تو ایسے ہی ہے جیسے وضو کر لیا نماز نہیں پڑھی فرمایا کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے درسی کتابیں پڑھ لیوں اور کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ گیا ہو اسلاح نہ کرائی ہو اور اس سے دین کا کام لیا ہو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس سے دین کا کام لیا گیا ہو اور ایسے ہم نے بہت سے دیکھے جن کو شین اور قاف بھی کہنا نہیں آتا دیکھے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ ان سے بڑے بڑے دین کے کام لیتے ہیں اس کی مثال ہے علم دین کو صحیح موقع پر استعمال کرنا اللہ کے لیے استعمال کرنا اور اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بنانا یہ فقہ فدین ہے اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کڑے ہو کر دیتے تھے یا بیٹھ کر تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اس آیت کو نہیں پڑھتے ہوں وَتَرْقُوا كَقَائِمًا قہت کی وجہ سے مدینے میں غلے کی سب کمی تھی بعض صحابہ جو نئے نئے تھے پورا بھی دین آسل کیا نہیں تھا جن کے ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی غلے کے انٹھوں کو دیکھ کر آس صلی اللہ علیہ وسلم کو حالتِ خطبہ میں تھنا چھوڑ کر چلے گئے اسی کو اللہ نے فرمایا وَتَرْقُوا كَقَائِمًا اور آپ کو کھڑا ہوا تھنا چھوڑ دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے تفسیر علمانی میں کہ دس بارہ صحابہ رہ گئے تھے نظمانہ علیہ مجمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دس بارہ صحابہ نہ ہوتے تو نبی کے ساتھ بے دبی کی وجہ سے مدینے پر آگ برس جاتی پھر اللہ تعالی نے سب کو معاف کر دیا اور صحابہ سے راضی ہو گئے رضی اللہ عنہم برازو عنہ اللہ تعالی صحابہ سے خوش ہو گئے صحابہ اللہ سے خوش ہو گئے جب اللہ خوش ہو جائے اور معاف کر دے تو کسی خبیص کو اجازت نہیں ہے اور اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی گندی عدالت کی جرہ اور تنقید کیلئے صحابہ رضی اللہ علیہ مجمین کا تذکرہ کرے برے الفاظ کے یہ خبیص ہے یہ جو صحابہ رضی اللہ علیہ مجمین کے شان میں گستاخی کر رہے سمجھ رہے ہیں آپ جب اللہ تعالی خوش ہو جائے اور کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا ہم راضی ہو گئے تم کون ہوتے ہیں ان پر تنقید کرنے والے یہ وہی شخص ہے جو انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ السلام پر اعتراض کرتا ہے اور یہی وہ شخص ہے جو علماء اور علیاء اللہ کے بارے میں کیڑے نکالتا ہے اور جب کیڑے نہیں ملتے تو کیڑے ڈال کر پھر نکالتا ہے سنا ہاں جب کیڑے نہیں ملتے تو خود کیڑے ڈال کر نکالتا ہے یہ ڈبل مجرم ہے حسنہ کی پانچمیں تفسیر المال السالح رسط حلال چھٹی تفسیر صنع الخلق مخلوق میں اس کی تعریف ہو آج کل جاہل صوفی گھبرا جاتا ہے ہائے ہائے میری تعریف ہو رہی ہے ایک صاحب نے کہا میں تصویر لیتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں نیک نہ سمجھنے لگیں تو میرے شیخ حضرت شاب راڑک صاحب رحمتلالے جن کو بائیس سال کی عمر میں حضرت تھانویر رحمتلالی خلافت ملی تھی نے فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں کچھ ہلیں تو سیار سبان اللہ وغیرہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں ہم اپنے کو نیک نہ سمجھیں کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے یہ ہے میرا احزاز کہ میں کچھ بھی نہیں اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں یہ ہے میری دل کی آواز کہ میں کچھ بھی نہیں کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے تو حضرت شاب راڑک صاحب نے فرمایا کہ کہ لوگ آپ کو کیا بدماش سمجھیں ارے بھائی اگر لوگ نیک کہتے ہیں تو شکر کرو تم اپنے آپ کو نیک مت سمجھوں مخلوق میں اگر تعریف ہوتی ہے تو ہونے تو اللہ کی ستاری ہے اپنی نظر میں حقیر ہونا مطلوب ہے اور مخلوق میں عظمت اور جاور عزم مطلوب ہے اللہ نے دعا سکھا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے نظر میں حقیر سمجھنا ہے جب ہی تو دین پھیلا سکیں گے ورنہ کیسے دین پھیلا سکتے ہیں مخلوق کی تعریف تو حسنہ کی تفسیر ہے بس جب مخلوق تعریف کرے تو سن کر اللہ کا شکر کر کے اے اللہ تو نے میرے عبوں کو چھپا دیا اور بھلائیاں ظاہر کر دی اور لوگوں کی نگاہ میں میری تقریر یا تحریر کو اچھا دکھا دیا ایسے وقت میں شکر کرنے سے تقبر سے بچ جائے گا کیونکہ تقبر سبب بود دوری ہے اور اللہ سے دوری کا سبب ہے اور شکر سبب قرب ہے اللہ سے قرب کا سبب ہے اور سبب قرب اور سبب بود میں تضاد ہے اجتماع زدین محال ہے عزت سلیمان علیہ السلام کے پاس مچھر آیا اور آکے رز کیا کہ میں انسان کا خون پیتا ہوں اور وہ جناب ہوا آتی ہے اڑا دیتی ہے میں بھوکھا رہ جاتا ہوں فرمایا ہوا کو بلاؤں جیسے ہوا آئی مچھر پھر کر کے اڑ گیا بھایسا ہوا تو جاؤ مچھر کو بلائیا آپ نے جس پر کیس کیا تھا اس کو میں نے بلائیا سننے کے لیے آپ بھاگ گئے تم بھاگ گئے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہوا آتی ہے میں بھاگ جاتا ہوں یہی تو مسئلہ ہے شکر آتا ہے تقبر بھاگ جاتا ہے جناب جتنا شکر کریں گے بس جب تشکر کی قیفیت ہو گئی کبھی تقبر پاس نہیں پھٹ گئے گا کیونکہ تشکر کبھی سبب بود نہیں ہو سکتا تقبر اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے متقبر کو اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا اپنے پر نظر رہتی ہے کہ یہ میرا کمال ہے میں نے بیان کیا میری وجہ سے لوگ آئے اور تشکر میں اپنے کمالات کی نسبت کا غلبہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف ہے میرے رب نے یہ نحمت تعاف رہی تو اللہ کو شکر ادا کرے کہ اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے سلی کا عطا فرمایا آج مخلوق میں میری تعریف ہو رہی ہے آپ کی عطا اور آپ کا کرم میں میرا کمال نہیں ہے اور میرے شید کے جوتیوں کا صدقہ ہے ساتھنی تفسیر العافیت والکفاف یعنی آفیت اور غیر محتاجی آفیت کے معنی ہیں ملالی کاریر انطلالے فرماتے ہیں کہ دین فتنے سے محفوظ ہو اور بدن برے امراض سے اور محنت شاقہ سے محفوظ ہو اور کسی کی محتاجی نہ ہو یہ بھی حسن آئے ایک بچارے سادے حضرت کے پاس آتے تھے ایسے ہاتھ کر کے دے دے کس قوم کے للکار ہے دے دے اب حضرت کے ایک اللہ والے دے دے لیکن بچارہ وہ مجذوق تھا تو ایک دن حضرت نے حضرت ہمیشہ دعا دے ایک دن کا اللہ ان کو فلائے دارین اطاف فرما دروش شریف پڑھ کے حضرت نے ہاتھ پھیر دی اس کے ہاتھ ایسے ہی اٹھے ہوئے ہیں حضرت کو گھر کے دیکھ رہا ہے یہ کیا دے رہا ہے فلائے دارین تو زمین آسمان یہ کامیابی ہیں اور خوش نصیبیان حضرت سے کہہ رہا ہے یہ کیا دے رہا ہے حضرت یہ حسین نکل گئے پاگل کو سمجھاؤ حضرت سے کہہ رہا ہے یہ کیا دے رہا ہے آٹھویں تفسیر السحط والقفاق قفایہ سہد اور قفایت ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے نمی تفسیر دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد آ جائے اور آخری تفسیر سن لو یعنی صحبت سالحین یعنی اللہ والوں کی صحبت جس کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی صحبت نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے پیاروں کے بس بیٹھنے کی تو یہ دلیل ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارہ بنانا چاہتے ہیں حضرت حانویر انطلالیں فرماتے ہیں جس کو اللہ اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں بس کہ کسی ولی یا اس کے غلام سے تعلق جوڑ دیتے ہیں آنا جانا رکھے گا محبت بڑھے گی اللہ کے لیے اصلاح کرائے گا عمل کرے گا اللہ والا بن جائے گا جناب جس سے دیسی عام کو لنگڑے عام کی صحبت نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کی مشیط ارادہ ہو گیا کس دیسی عام کو لنگڑا عام بنا دیں گے بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے تو سمجھ لو کہ یہ بھی اہل اللہ میں سے ہونے والا ہے اور وہ دیسی عام لنگڑا عام بنے گا یا دیسی عام دل جو ہے وہ لنگڑا دل نہیں بنے گا تگڑا دل بنے گا تگڑا دل بنے گا جناب